سرعیام اس طرح کی کوششیں بار بار کرنے سے ایک کے بعد ایک کرنے سے کہیں نہ کہیں شاید تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئے گی شاعری کے حوالے سے شعر و عدب کے حوالے سے آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے اور یہ سوچتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہاتھ جن میں کتابیں ہو جن میں قلم ہو وہ ہاتھ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے صبح قسمتی سے معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک بے نوری ہے ایک بے چینی ہے نفسہ نفسی ہے شاید اس کا تعلق کہیں نہ کہیں نوجوان نسل کا شعر و عدب سے کتابیں پڑھنے سے دور چلا جانا بھی ہے اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب جعوید سبا آپ معروف شاعر ہیں کسی تعروف کے محتاج نہیں امبرین حسیب امبر ابھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی لاہور سے معروف شاعر میزبان اور ظاہر ہے ان کے لیے بھی تعروف کے لیے الفاظ کم پڑھ جاتے ہیں وسیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ سوفیہ بیدار صاحبہ جو کہ کالم نویز بھی ہیں اور معروف شاعرہ بھی ہیں ان کی رائے بھی ہم شامل کریں گے تو آغاز کرتے ہیں آپ کی اجازت سے لاہور سے وسیشہ صاحب سے اور جانتے ہیں کہ وہ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں سر ماشاءاللہ فین فالوینگ آپ کی نوجوان جس طرح سے آپ کو پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ اسے تحمت کے طور پر لیتے ہیں کہ جو نوجوان ہی مجھے پسند کرتے ہیں یہ الزام ہے شاید مجھ پہ ایسا نہیں ہے ظاہرہ معاشرے کے تقریباً تمام طبقات لیکن آپ اس بات سے اگری کریں گے سر کہ واقعی جو اب سے پہلے دو دہا تھا جتنا پیار تھا شیر و عدب سے جس طرح سے لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے آج شاید وہ معاملہ نہیں ہے بلکل ایک تو اقرار بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور یہ تحمت نہیں ہے یہ ہمارا تمغہ ہے اور ہمارا فخر ہے کہ ایک ایسی قوم جس میں ساٹھ فیصد نوجوان ہیں اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند کرتے ہیں تو اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ایک بات دوسرے آپ کو مبارک بات دوں گا کہ میڈیا نے یعنی کہ سب سے زیادہ جو لٹریچر ہے وہ بنیادی طور پر لٹریچر اور میڈیا یہ تو بلکل چولی دامن کا ساتھ ہے لفظ لکھنا بولنا انسانی نفسیات کو سمجھنا ایشیوز کو سمجھنا لیکن میرے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا نے جن چیزوں کو بہت زیادہ اگنور کیا ہے لٹریچر اس میں سے ایک ہے تو آپ کو مبارک بات کہ آج آپ نے اپنا جو پیٹی بند بھائی ہے اس کے لیے بھی ایک پروگرام کیا اور اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا تیسری بات یہ ہے کہ دو سو فیصد دو سو فیصد آپ کی بات درست ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں وہ انگریزی کا محاورہ ہے اور آپ جانتے ہیں اقرار الحسن کہ محاورے جو ہیں وہ صدیوں صدیوں کے تجربات کے بعد جنم لیا کرتے ہیں جب آپ ایک محاورے کی تہہ میں جائیں تو صدیوں کا ایکسپیرینس جو ہے صدیوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ اس محاورے کی تہہ میں پڑا ہوتا ہے اور اس سے وہ ایک جملہ جو ہے وہ کشی دعا کرتا ہے انگریزی کا محاورہ جائے کہ جب آپ بچے کو کتاب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے ہاتھ میں کسی بھی آتشی اسلحے کی یا کم از کم آتشی اسلحے کہ اس استعمال کی جرت نہیں رہ جاتی ہے جو مجبوروں پہ اور جو فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے لازم بات ہے اسلحہ جو ہے وہ بہرحالہ آپ کو امن کے لیے بھی استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بلکل دو سا فیصد درست کا آپ نے چونکہ یہ کتاب ہی ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہاں چار لوگ بیٹھے ہیں یہ مختلف لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے ان کے مسائل کیا ہیں یہ لٹریچر ہی آپ کو بتائے گا صحافت بے پناہ محتبر چیز ہے صحافت لیکن الٹی میٹلی صحافت جو ہے وہ دیکھیں وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کیا شاندار پروگرام آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ آپ کچھ یہ چیز کے وہ لٹریچر میں جو 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 گوش میں پانی بھر کے بھیج رہا ہے جو جو اچار میں گندگی پھیلا رہا ہے ہم یہ نہیں جان پاتے تمام تر بہترین پروگرام کے باوجود تمام تر ریٹنگ کے باوجود تمام تر آپ کے خطروں میں مول لینے کے باوجود کہ اس کی وجوہات کیا ہے وجوہات آپ کو ملیں گی منٹو کے ہاں وجوہات آپ کو ملیں گی شکسپیر کے ہاں وجوہات جو ہے وہ آپ کو غلام عباز بتائے گا وجوہات جو ہے وہ آپ کو غالب بتائے گا کہ کیا وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ان روئیوں کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ اہمیت ہوا کرتی ہے لٹریچر کی یہ اہمیت ہوا کرتی ہے شیر کی اور عدد کی بے شک اور اس پر میں عوی جعوید صاحب سے یہاں آف کیمرہ بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک جو احساس کا ذریعہ ہے جو آپ کے اندر کا غصہ ہے جو آپ کے اندر کا انگر ہے جو آپ کے اندر کی فرسٹیشن ہے وہ ایک بڑے خوبصورت انداز میں یا تو آپ خود اگر شیر کہتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے شیر کے روپ میں یا کسی نصری پارے کی روپ میں اور اگر آپ خود شیر نہیں بھی کہتے تو یا کوئی شائر آپ کو ان احساسات کو وہ زبان دے دیتا ہے اور آپ جب وہ شیر پڑھتے ہیں تو ایک بلکل چینلائز ہو جاتا ہے وہ غصہ یا وہ فرسٹیشن ہے وہ جو بھی آپ کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے یہ ایک ٹول ہے شائری بلکل ایک ٹول ہے اور یہ بات وسیر ساشا وسیر نے بلکل ٹھیکی یہ بات کہی کہ بھائی کتاب ہی سے سب کچھ ہے اسی میں سب کچھ لکھا ہے اور آپ کی ایک ذہنی تربیت ہوتی ہے یہ جو بات یہ ہے کہ جب آپ شیر کہنے کے جب آپ کوئی شیر پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ اس کی داد اس وقت دیتے ہیں یا اس وقت آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ کے وہ جذبات اور احساسات سے بالکل کونسائٹ کرنا ہو تو شائری کا بنیادی کام تو یہ ہے کہ ایک کمیونکیشن اس کا بہتر ہو اس کا اور جو سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جو غیر تہذیبی قوتیں ہیں ان کا رد ہے بسیکلی شائری جو غیر تہذیبی قوت ہیں ان کا رد ہے اور شائری کے ذریعے سے یقینی طور پر پوری ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے اچھا اس میں ہم ذرا وہی بات ہے جنہیں وجوہات کے ہم بات کر رہے ہیں اب وہ وجوہات ہمیں شاہ صاحب کتاب ہی بتائے گی تو بتائیے کہ کس طرح سے ہم کتابوں میں سے اگر کھنگالیں اور جتنا ظاہر آپ کا ماشاءاللہ وسیع مطالعہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سر آج اگر یہ بے بحری ہے اور اگر آج یہ واقعی دوری ہے نوجوان نسل کی کتابوں سے ہم جدید ترین اور محذب ترین معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہار طور کسی نہ کچی طرح سے کتاب سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ جو ٹرینز ہیں ان میں سفر کرتے ہوئے چاہے وہ مختلف وقت میں جب انہیں فارغ وقت ملتا ہے کتابیں ان کے بغل میں ہوتی ہیں تو ہم کیوں دور چلے گئے ہماری تو اساس تھی کتابیں اور شیر و عدب بلکل اب یہ ایک بڑا یہ تو صدیوں کا نوہ ہے اقرار اللہ صاحب اقرار یہ تو بہت ہی یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں دیکھئے آپ کو بتا ہے امام غزالی کا جو دور تھا امام غزالی کے دور میں اس وقت جو سرکار تھی یہ جو اروج ہے فلسفے کا اور علم کا یہ چونکہ یہیں سے سائنس نکلتی ہے یہیں سے اجادات نکلتی ہیں یہیں سے معاشرے کی جدید تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے نا کہ مسلمان اپنے اثر کے ساتھ اپنے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے یہیں سے وہ رویہ نکلتے ہیں جو آپ کو سوسائٹی کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سوسائٹی کے لیڈر ہوتے ہیں دنیا میں جتنی بھی قومیں بس رہی ہیں پھر آپ لیڈر ہوتے ہیں جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ لیڈری کر رہا ہے وہ بناتا ہے ہم خرچ کرتے ہیں وہ دکھاتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایجاد کرتا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں اگر ایک کروڑ دینار ہوا کرتا تھا ریاست کا وہ تو تحقیق کے اوپر کتابوں کے اوپر غزالی کے دور میں تقریباً ٹین پرسنٹ جو تھا ٹین پرسنٹ جو تھا اس بجٹ کا جو بھی زمانے کا جی ڈی پی ہوا کرتا تھا آپ سمجھئے اور جی ڈی پی بہت ہوتا جو کہ بہت امیر ریاستیں ہوا کرتے ہیں مسلمان تو ٹین پرسنٹ جو تھا وہ ایجوکیشن کے اوپر اور ریسرچ کے اوپر لگایا جاتا تھا تو جب تک آپ دیکھئے جب ہم خرچی نہیں کریں گے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عرب پتی ہے اور ہمارے ہاں جو دس ہزار روپے کماتا ہے کسی کسی کا بھی کیونکہ دیکھئے جو ریاست کا جو بجٹ ہے اسی طریقے سے ذاتی طور پر میرا اور آپ کا بجٹ بھی ہونا چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم دس ہزار روپے کماتے ہیں تو ہم اس میں سے چلو کچھ نہیں تویار پانچ سو روپے ہم اپنے بچوں کے لیے چھ مہینے بعد تو ہم نے کوئی کتاب لے کے دینا تو جب تک ریاستی سطح پر انفرادی سطح پر حکومتی سطح پر اداروں کی سطح پر ہر سطح پر اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا کہ کتاب یا کتاب کے جو بھی جدید شکل ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کتاب کو اسی طریقے سے جلد ملے کے آپ پڑھئے علم کی جو شکل ہے وہ علم جو آپ کو نمبر گیم اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ نالج نالج سے تھوڑا سا آگے لے کے جائے جو آپ وزڈم دے نالج یہ ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ جل رہی ہے اور یہ جلا دے گی وزڈم اور دانشوری یہ ہے کہ جب یہ جلا دے گی تو اس جلانے کے بعد میں نے جو صبح پیپر دینا ہے وہ میں پیپر نہیں دے سکوں گا تو بڑی تہیں ہیں علم کی کئی تہیں ہوا کرتی ہیں تو صرف جان لینا کسی چیز کا جو ہے وہ یقینہ لیم نہیں ہے اس سے آگے آپ نے جانا ہے آپ نے اس کے اثرات پر غور کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بک دے گئی یا بک سے جو بھی چیزیں آپ کے پاس آئی پیٹ آگئے آپ کے پاس وہ نئی نئی پڑھنے کی چیزیں آگئیں لیکن مطالعہ کی طرف ہمیں اپنے ڈاکٹرز کو اپنے صحافی کو اپنے ہر آدھی کو لگایا چاہیے صوفی بیدار صاحبہ کو پہلے میں شامل حال کروں اور پھر یہ جانا چاہیں گے ہم کہ کیا بڑی تحریر آپ اگر آئی پیٹ پر پڑھ لیں لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ اور کتاب میں تو یہ ٹھیک ہی ہے بات یا اس سے کوئی فرق پڑھتا ہے تو صوفی بیدار صاحبہ آپ ذرا بتائیے گا خواتین کا ظاہر ہے کردار اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے اگر ہم پتہ نہیں میرے ذہن میں جو نام آرہے ہیں بانو کتسیہ صاحبہ پروین شاکر عدد جعفری تو اس کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آج بھی ہماری جو گھر کی خواتین ہیں وہ پروین شاکر کے شیروں کے زیر اثر ہیں اور اس سے لطف لیتی ہیں اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اپنے جن کے حسابات و نظبات ہیں اس میں نکلتے بھی ہیں تو ذرا آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے نظریک وجوہات کیا ہیں کیوں آج کتابیں خال خال ہی نظر آتی ہیں گھروں کے اندر بلکہ بہت سے گھر تو ایسے ہیں شاید کتاب کا نام و نشان نہیں ہے ان گھروں کے اندر ماضی میں ایسا شاید نہیں تھا آج یہ اقرار صاحب بہت اچھا لگا آپ نے یہ بڑے ہی ضروری اہم اور ایسے ایشو کے اوپر آپ نے ہم لوگوں کو بلوایا ہے جو ہمارے سینوں میں یہ آگ جلتی رہتی ہے لیکن میں کافی پور امید ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے یہ ایک عبوری دور ہے اور اس کو گزرنا ہے کیونکہ چیزیں لوٹ کراتی ہیں اپنے اصل کی طرف ابھی جو آپ نے بات کی آئی پیڈ کی اور کمپیوٹر پر نیٹ پر آ جانے کی چیزوں کے تو میڈیم چینج ہو رہا ہے اس وقت میڈیم چینج ہونے سے کتابی شکل سے کاغذ سے اٹھ کر بات پہلے پتوں پر لکھی جاتی تھی آگئی ہے تو اس چیز نے پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے لیکن حرف پڑے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں بلکہ اس وقت جتنی ہمارے نوجوان قوم کے اندر میسیجنگ ہو رہی ہے وہ ساری بات لکھ کر کر رہے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لکھنے کا سلسلہ اتنا دراز ہوتا چلا جائے گا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی شکل سامنے آئے گی جو تاحال ابھی ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہے لیکن کتاب کے زوال کی جو صورتحال ہے اس کا نوحہ نہ پڑنا بھی اپنی جگہ کا جب بات ہوگی کیونکہ اس میں کچھ پبلشنگ کے مسائل بھی ہیں اس میں ہمارے ازہان کے مسائل بھی ہیں اور ہم اپنی جن چیزوں میں ہم نے اپنی تیشات کو اپنی گروسری کے اندر شامل کر رہیا ہے اس میں ہم نے اپنی کتب بینی کو کہیں بہت دور رکھ دیا ہے اور جہاں تک ہم لوگ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ حیبٹ جیسے ہمیں بچپن میں کتابیں ملا کرتی تھیں ہمارے والد سے یہ توفے ملتے تھے اور آج ہم کتاب کو تھامے ہوئے بیٹھے ہیں ہم اپنے بچوں کو اور چیزیں گفٹ کرتے ہیں یا وہ اس طرف نہیں آتے ہیں تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کتاب کو اگر ایک عالی کاغذ کے اوپر وہ چھپتی ہے تو ایک قدر ارزاں کاغذ کے اوپر بھی اس کو چھپنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس کے جس طرح سے پہلے ایڈیشن ضائع کرتے تھے اس پر زیادہ مزید بات کریں گے آپ نے درست کا لیکن ایک چیز بہت بلکل ابھی بھی دیوان آتے ہیں چھوٹے بڑے شورا کے اساتذہ کے ساری چیزیں کلیکٹ کی جا سکتی ہے ہمبرین نے ہمیں جوائن کیا آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک کے بعد زیادہ بات کریں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھتے ہوئے صفہ پلٹنے سے پہلے جو لواب دہن اور اس کا ذائقہ وہ شاید ہم مس کریں گے آئی پیڈ اور کمپیوٹر سے اور سب چیزیں لیکن ظاہر ہے زمانے کے ساتھ ساتھ میڈیم جس طرح ان کا تدریب ہوا کرتا ہے اس کی وجوہات میں خاص طور سے پاکستان میں آپ کو یہاں کے سماجی اور سیاسی نظام کو بھی سمجھنا پڑے گا بلکل ٹھیک ایک بریک کے بعد اس پر تفصیل سے بات کریں گے شیر و عدد کے حوالے سے اپنی نویت کا یہ پروگرام سریاں میں شاید پہلی بار ہو رہا ہے لیکن اپنے طور پر یہ کوشش ہے اگر آج ہم کسی ایک نوجوان کو بھی ایک نئی کتاب پڑھنے پر مائل کرسکیں آج کے اس پروگرام کے بعد تو ہم سمجھیں گے کہ کامیاب اٹھیں گے یہاں سے بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے امبرین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کوئی پہلے بریک میں آپ موجود نہیں تھی ہم جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ کتابوں سے دوری کیوں ہے نوجوانوں میں تو آپ بھی چونکہ ظاہرہ ایک طرح سے ہم اگر یہ کہیں کہ نوجوانوں کی نمائندہ ہیں شاعری کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی نوجوان ہیں تو آپ کی کتابوں سے نزدیکی کی کیا وجہ ہے تو ہم نے دوری کی وجہ تو بسکس کر لی تو یہ بھی جان لیں کہ آپ ماشاءاللہ اگر کتاب پڑھتی ہیں کتاب دوست ہیں تو کیوں ہیں وہ کیا ماحول تھا وہ کیا تربیت تھی یا کیا وہ محرکات تھے جن کی بنا پر آپ کتاب کے نزدیک ہیں آپ شعر سنتی بھی ہیں شعر کہتی بھی ہیں یہ بھی ذرا لیکن ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا اور ایک سنجیدہ پروگرام میں اتنے اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی اور آپ کے ہاں تو تو موضوعات ہی وہ اٹھائے جاتے ہیں جو بڑے سنگین ہیں ہمارے معاشرے میں تو اچھی بات ہے کہ اس موضوع کی اور اس صورتحال کی سنگینی کو محسوس کیا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ تو صورتحال یہ تھی کہ ہم نے ایک علمی عدبی خانوادے میں آنکھ کھولی جہاں ہمیں یہ سکھائے گیا کہ انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کی مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ اس کے علم سے ہے وہ علم کے جس کو کوئی چورا نہیں سکتا اور جس سے انسان کی وقت ہے اہمیت ہے تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ کتاب سے دوری ہو گئی اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کتاب اور کتاب پڑھنے والے کی عزت نہیں ککی گئے اور ہمارے ہاں ہمیں جو کتاب سے قریب کر دیا گیا وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں عزت کا پیمانہ ہی الگ تھا اور یہ بتایا گیا کہ عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس کتاب ہے علم ہے لفظ سے اس کا رشتہ قریب کا ہے تو ہم پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو آج ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں پڑھا رہے ہیں اور آپ پی ایش ڈی کیوں کر رہے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم کہیں نہیں پڑھا رہے ہیں ہم شوقیاں پی ایش ڈی کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا شوق ہے اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی نوکری حاصل نہیں کرنی تو وہ لوگوں کے لیے ایک پاگل پنیر وہ گئتے ہیں اچھا تم نے پی ایش ڈی سے پہلی ثابت کر دیا کہ پی ایش ڈی کا مطلب ہے پھرا ہوا دماغ تو ہمارے معاشرے میں جب تک آپ کتاب اور کتاب پڑھنے والوں کی عزت نہیں کروائیں گے تو کتاب سے قریب پہ کیوں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو گھر ہیں اس میں مطلب مناسب سے گھر ہیں تو اس میں ایک اگر آپ کی چھوٹی سی لیویری بھی ہے تو ایک کمرہ آپ یا چھوٹی سی جگہ وہ گھر جاتی تو اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ کتابیں ہٹائیے یہاں سوفا ڈالنا ہے جس طرح سے ہوا کرتا تھا پہلے کہ باقیدہ کتاب پھانا ایک چھوٹا ہم نے کوئی چار آنے آٹھ آنے کتابیں گرائے پہ لے کر اس کو پڑھتے تھے بڑا شوق تھا بھئی پہلے گھر چھوٹے ہوتے تھے لیکن ہر ڈرائنگ روم میں شوکیس ہوتا تھا جس کے اندر کتابیں رکھنے ہوتی ہیں اور جہاں کتاب نہیں ہوتی تھی چاہے وہ پڑھا لکھا گھرانا بھی نہ ہوتی یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ بڑے بدزوق اور بہت جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں کتاب نہیں ہیں اب ہمارے ہاں کتاب کا مطلب ہم نے صرف تعلیم لے لیا ہے جس سے ہمیں کوئی مفاد حاصل ہو سکے کوئی دو پیسے مل سکے کتاب تو آپ کی اپنی تربیت کرتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے چار کتابیں پڑھنی تو میں نے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں کہ لا شہوری طور پر ظاہر آپ کی تربیت ہو رہی ہے آپ کی شخصیت اس سے بن رہی ہے بسید صاحب آپ کی طرف میں واپس آنگا جس بات پر ہم نے بریک لیا تھا کہ انٹرنیٹ کا آ جانا جس کا ذکر آپ نے بھی کیا آئی پیڈ کی بات کی جائے اگر میسیجنگ پر آج کلال ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل جن کو ہم یو بچے یا برگر بچے سمجھتے ہیں وہ بھی میسیجنگ پر شیئر کہنے کی یا شیئر خووڑ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اور آج کے لئے ایک بڑا اچھا رجحان جو میں فیس بک پر دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنا جو سٹیٹس ہے وہ کوئی اچھا شیئر کوشش کرتے ہیں کہ ضرور اپ ڈیٹ کریں اور اس پر زیادہ سے زیادہ لائکس آئیں تو یہ ان او وے پوزیٹیو ہے مصبت ہے اسے آپ ایک اچھی پیشرفت سمجھتے ہیں میڈیم اگرچہ کہ تبدیل ہو رہا ہے جی دیکھیں نہیں دیکھیں یہ بہت ہی اچھی وہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کی یہ جو عرض پاکستان ہے اس کی بلڈ سٹریم میں اس کی رگوں میں غالب میر یہ دیکھیں یہ سچل سرمست کی سرزمین ہے یہ رحمان بابا کی سرزمین ہے یہ وارث شاہ کی سرزمین ہے یہ بلے شاہ کی سرزمین ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے پنجاب میں یہاں جو مقدس کتابیں تھیں ان کے بعد جو سب سے اہم کتاب پنجاب کے گھروں میں ہوا کرتی تھی وہ وارث شاہ کی ہی روا کرتی تھی اور تو میں ایک شو کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم نے جب لٹریچر کے لوگ ہم اس میں ریکویسٹ کرتے تھے پھر ہم نے سوچا کہ بھی ہم اس کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہیں اور جو مختلف واک آف لائف کے لوگ ہیں ہم ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئے آئیے لٹریچر کے پروگرم میں لیکن آپ آئیے ہم نے اس میں ریمہ کو دعوت دی ہم نے اس میں نمان اجاز کو دعوت دی ہم نے دیگر شعبوں کے لوگوں کو دعوت دی اقرار صاحب آپ کو خوشی ہوگی اور حیرت ہوگی کہ پوری پوری نظمیں پوری پوری غزلیں اور پورے پورے بیشمار اشار ہر وہ اس شخص کو جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس کا کیا لینا دینا بھئی شیر و عدب سے وہ اس کو یاد تھی اور اس نے پڑھی ہوئی تھی آپ دیکھیں اگر کوئی چیز یاد ہے زبانی ایک پوری نظم اگر دس بند کی یاد ہے کسی کو تو اس نے سیکڑوں بار نہیں بیسیوں بار پڑھا ہوگا تو اسے یاد ہوئی تو اسی طرح سے یہ تو بلڈ سٹریم میں ہے لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ہمارے میڈیا کو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور ہمارے میڈیا نے لٹریچر نے بھی لٹریچر نے بھی اپنا وہ دیو رائٹ وہ حصہ میڈیا کا وہ اس طریقے سے نہیں لیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ہمیں بھی اپنا ٹائم دیجئے اور ہم بھی اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکیں آپ مثال دیکھیں نا آپ دیکھئے کہ بھئی مطلب گدھے نہلانے کا چینل جو ہے وہ بھی کھل گیا ہے آپ کے ہاں لیکن آپ کے ہاں لٹریچر کا کوئی چینل نہیں ہے دلست فرما رہے ہیں آپ ہم نے یہ بات کرے تھے کہ آپ نے کوئی ایک ایسا چینل نہیں ہے حرد کیا مثال دی رہے تھے اور پھر آپ یہ دیکھی کہ اس کی کتنی پذیرائی ہے پذیرائی کی بات ہے آپ نے اپنے پروگرام کا حوالہ دیا اور یہ بڑی نائنصافی اور زیادتی ہوگی کہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام نہ پیش کیا جائے رات گئے جو پاکستان ٹیلیویجن پہ ہے بے شک یعنی آپ ایک بار اگر ٹیون کر لیں تو پھر شاید ہی آپ حل پاتے ہیں کہیں اور جا پاتے ہیں تو یہ اور ظاہر ہے آپ کو اس کی مقبولیت کا اندازہ نہیں ہوگا اس کی مقبولیت کا اندازہ ہمیں بھی ہے اور یقیناً آپ کو بھی ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ایسی بات یہ بھی میرا خیال وہ ایک بڑی حوصلہ حفظہ مثال ہے کہ جس کو میڈیا کو سامنے رکھنا چاہیے اقرار بالکل ہے کہ میں اس کا چھوٹا سا پارٹ ہوں اقرار میں چھوٹا سا پارٹ ہوں ام جس پارٹ آف دیٹ وہ بیسکلی میری وجہ سے وہ اس فارمیٹ کو آپ جو سلام کہہ رہے ہیں وہ اس فارمیٹ کو سلام ہے وہ سلام بیسکلی لٹریچر کو ہے شاعری کو ہے میں نہیں ہوں میری جگہ مجید ہو سلیم ہو کلیم ہو لیکن بنیائی دور پر فارمیٹ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر سے لٹریچر سے عدب سے غالب سے میر سے بلے شاہر دیکھیں میں آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں میں پچھلے دوروں بال کٹانے گیا تو مجھے میرے ذلف تراج جو تھا اس نے کہا کہ صاحب پہ تو اڈے چٹے آگئے نے شاہری میں تب آپ کے سفید آگئے ہیں تو میں اسے چھیڑنے لگا میں نے کہا کتنے آگئے کہلنے کہ صاحب چالیس پرسنٹ میں نے کہا نہیں یار دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے تو مجھے ایسے ہی میں نے کہا یار وہ کیا شیر ہے اٹھ فریدہ ستیہ تیری داڑی آیا بھور آپ یقین جانے کہ اس ذلف تراج نے جو یقینا آٹھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا اگلا مصرہ اس نے مکمل کیا کہ اگہ آگیا نیڑے تھے پچھا رہ گیا دور میرا ایک ڈرائیور تھا وہ مجھے بابا فرید کی شاعری جو ہے وہ مجھے پڑھایا کرتا تھا ساری بابا فرید کا کلام اسے یاد تھا اب یہ بات دور چلی ہے کہ اگر آپ ایک دو منٹ مجھے دے سکیں بس سر میں یہ وہی بات ہے قدغہ نے بڑھی ہے نیوز اپ ڈیٹس کا وقت ہے وہ لازم ہے اس کے بعد بریک کے بعد یہی سے بات آغاز کریں گے سفید بالوں سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اور بات ہو رہی تھی سفید بالوں کی تو ایک شعر میرے ذہن میں تھا اور ایک اس پہ امبرین نے کہا وہ تو بڑا حسبحال تھا تو میرے ذہن میں وہ یہ تھا کہ جمال دیر نما برف ہو گئے میرے بال میں تیرے شہر میں آیا تھا جوانی لے کر لیکن وہ آپ کا بڑا حسبحال تھا احمد صغیر صدیتی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ سوچتے سوچتے سوالوں پر برف جمنے لگی ہے بالوں پر بہت سال بہت سے بے شمار ہیں ذرا واپس چلتے ہیں شاہ صاحب وہی جو آپ نے دو تین منٹ کا حکم کیا تھا اسے ذرا مکمل گلیزے آپ پہلے بالوں پر شیر سنا ہوں آپ کو جی عطا ہو میں نے کہا بڑا پہ پہ میں نے بھی سنا دائیں خیر ضروری نہیں لیکن اب وہ ہو رہا ہے تو اب جو لوٹے ہو اتنے سالوں میں دھو پتری ہوئی ہے بالوں میں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے دیکھئے اب اس میں میرے بالکل میں ذہن سے مہب ہو گیا کہ اس وقت ہم کس پوائنٹ تھے وہ ڈرائیور سے مطلق آپ بتا رہے تھے کہ بابا فرید کا سارا کلام ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھئے اس کے بعد وہ میرے ڈرائیور تھے وہ مجھے بابا فرید کا پورا کلام جو ہے وہ نے یاد تھا اللہ جی بات ہے کہ وہ کچھ ایسی لینگویج ہے جو بے شمار ایسی چیزیں تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اس کو پتا تھی اور وہ مجھے بتایا کرتا تھا پھر ہمارے ہاں میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ریسرچ نہیں ہے اگر ہمارے ہاں ریسرچ ہو سکے اور ہم جان سکیں تو اس وقت اقرار صاحب جو ہمارے ہاں یہ آپ کو انتہا پسندی نظر آتی ہے نا یہ اس سے کہیں درجے اوپر ہوتی وجہ یہ ہے اس کے اندر ایک آخری شیلڈ کہہ لیجے یا پہلی شیلڈ کہہ لیجے یا بیچ میں کوئی ایک شیلڈ ضرور کہہ لیجے جو لٹریچر ہے جو اس پورے خطے میں جو صوفیہ والا لٹریچر ہے یا جو دوسرا لٹریچر بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر گدازیت پیدا کرتا ہے وہ کام جو یونیورسٹیز کو شخصیت کی تعمیر کی کرنی چاہیے تھی جس شخصیت کی تعمیر کے بعد ٹالرنس جنم لیا کرتا ہے جس علم کے بعد یونیورسٹیز نہیں تھی پیسہ نہیں تھا کچھ تھا نہیں کچھ آپ نے لگایا نہیں وہ کام آپ کو شائری کے ذریعے ہوتا ہوا ملا ہے آپ یہ دیکھیں مثلا اگر کہیں ریسرچ ہم کر سکیں تو یہی جو ایک مثرا ہے کہ دیکھ کسے دا دلنا ٹاوی رب دلنا دے بچ رب دلنا چریندہ آپ کو شاید پتا لگے کہ یہ صرف ایک مثرے نے جانے کتنے لوگوں کو کتنی مرتبہ لڑائیوں سے ایک دوسرے کو مارنے سے ایک دوسرے کو جھگڑنے سے روکا ہوگا سو لٹریچر جو ہے یا شائری جو ہے یہ تو آپ کے اندر گدازیت پیدا کر دیکھئے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو خدا نے انسان کو اپنے آلہ ترین انسانوں کو جو وسائف جو عصاف تفویز کیے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ شائری ہے اور کوئی بھی قوم جو ہے وہ اگر اس حساسے کو اور ایسی قوم جس کے پاس اتنا طویل اتنا 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 زخیم جو ہے وہ ہو غالب سے لے کے اور صوفیہ کی کلام تک لے کے زندگی کے ہر شعبے کے اوپر ہر اینگل کے اوپر آپ کو شیر ملتا ہے اور وہ اس کی گتھیاں سلجھاتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اس بات میں کوئی دوسری جائی نہیں کہ اس قوم کی رگوں میں جو آپ نے عظیم نام لیے بے شک کہیں نہ کہیں تاثیر ضرور موجود ہوگی اور اس خاک میں بھی لیکن ابھی جو مسائلیں اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو مصبت بھی دیکھ رہے ہیں صوفیہ بدار صاحب آپ چونکہ پرنٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس طرح آپ نے کہا کہ کتابوں کے اور مجھے یاد ہے بھی ایک اداس نسلیں عبداللہ حسین صاحب کا اس کا جو پہلا اشتہار چھپا تھا آج پچاس برس ہونے کو آئے ہیں زائر نوول کو تو اس میں بقیدہ یہ تھا کہ جو اس کا خصوصی ایڈیشن اس کی قیمت اتنی ہے شاید چھ روپے تھی اور جو اس کا عمومی ایڈیشن اس کی قیمت دھائیہ تین روپے تھی تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو معاشی مسائل منسلک ہیں شیر و عدب کی تنزولی سے اگر تنزولی سمجھا جائے تو جی جی بالکل میں اس حوالے سے بھی بات کر رہی تھی دوسرا بہت مایوس ہونے کی ضرورت یوں بھی نہیں کہ ادوار بدلتے رہتے ہیں موجودہ دور جو ہے اس کو میں خبر کا دور کہوں گی یہ خبر کا دور تھا اس کے اندر بعض مرتبہ ضرورت سے زیادہ آگاہی نے مسائل بھی پیدا کیے لیکن خبر کا پرانا پن فکشن کا حصہ بن جاتا ہے اور کل کو یہ تاریخ کے صورت میں فکشن ہمارے سامنے آتی ہے اسی صورت میں یہی چیزیں جو اب اخبارات کی تعداد اس قدر زیادہ ہے اور اس میں ایک طرح کا عدب بھی تخلیق ہو رہا ہے اور بہت سے عدیب اور شاعر اس میں کولم بھی لکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عدب حقیقی عدب سے متصادم اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اپنے موجودہ زمانے کو تحریر کرتے ہیں تو وہ کسی طور کم تر نہیں ہوتا اور بہت سے لوگ عدب کے ناقد کہتے ہیں کہ کولم جلدی میں لکھا گیا عدب ہے یا ہم اسے عدب کا حصہ نہیں مانتے جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے زمانے کا حق ادا کرنا اور اس کو تاریخ کی صورت رقم کرنا کیونکہ جو باقاعدہ طور پر مورخ ہوتا ہے وہ بہت سی باتوں کے زیرے اثر ہوتا ہے وہ بادشاہ وقت کے بھی زیرے اثر ہوتا ہے اس وقت کا مصور جو ہے وہ وہ کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے جو اس وقت کا حاکم چاہتا ہے صرف ایک عدیب اور شاعر اور ایک تخلیقار ایسا ہوتا ہے جو حقیقی ہسٹری کو لے کر چل رہا ہوتا ہے ہم آج بھی ہم نے جب کوئی سچی بات جاننا ہوتی ہے ہمیں عدب کی کتابیں کھولنا پڑتی ہیں اور جب تاریخ لکھی جا رہی تھی تو غالب نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ ایک شما رہ گئی ہے تو وہ بھی خموش ہے تو وہ پورا منظر عبادر شاہ زفر کا واضح کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی یہ ہسٹری جو ہمیں لٹریچر کے صورت میں سامنے آتی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیپر کی صورت میں دو نہیں تین نہیں چار اقسام کے پیپر کے اوپر تاکہ یہ ہر طبقے کی رسائی کے اندر چلے جائے وہ لوگ جو اپنے مہانہ اپنے باورچی خانے کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے ان کے لیے اتنی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی بیس تیس چالیس روپے کی کتاب بھی وہ خرید کر کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اداس نسلے پڑھ سکے یا وہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ امدہ عدب کو اپنے گھروں کی زینت بنا سکے تو وہاں پہ شیلفوں میں کتابیں سجانے کے لیے آٹھٹھ سو ہزار بارہ سو کی کتاب چلی جاتی ہے لیکن جو دل حقیقی تو آپ پہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ مویسر نہیں ہوتا ان کی بات بہت صحیح ہے لیکن مفتوگو تھوڑا سا میرے خیال سے یہ ہے کہ کتاب کی رسائی موضوع نہیں ہے کتابیں تو ہیں مسئلہ اگر آپ پہ کتاب خریدنے کی سکت نہیں ہے تو انٹرنیٹ موجود ہے پوری پوری ویب سائٹس ایسی ہیں جس پہ کتابیں اپلوڈ ہیں اچھا لائبرریز تک آپ کی رسائی تو ہے آپ جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کے اندر کوئی تحذیبی رویہ ہے آپ لیٹرچر کو کچھ سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرا کو چھینک آگئی یہ آپ کی ہیڈ لائن بن گئی کسی نے آج تک یہ نہیں ہے یہ تو ہیڈ لائن بننی چاہیے کل انہوں نے کیا ہے کون اس پہ توجہ دیتا ہے کہ احمد مشتاق صاحب کہاں غائب ہو گئے ان کی طبیعت کیسی خراب ہے تو یہ بھی تو ہیڈ لائن نیوز ہونی چاہیے تو یہ نہیں ہے تو دیکھیں کہ کسی چینل سے یہ بریکنگ نیوز نہیں چلی کہ اگر خزان صاحب کا انتقال ہو گیا کبھی بھی نہیں چلی اگر کسی ڈکیت کا ہو جائے گا تو یہ بریکنگ نیوز ہو گیا اور ہر چینل دس مرتبال سے ہر چینل دس مرتبال سے اچھا آپ وہ چینل کی باتیں اوورال دیکھنا بھائیہ ہو گیا یعنی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جی وہ لیاری گنگ بہت وہ ہیرو ہیں سے نا وہ آپ کے نام نام جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے لیکن وہ آپ کو میں وہ خزان صاحب کا انتقال ہوگی آپ ذات پوچھ لیجئے یا پانگی دکان تو جانتے نہیں کون ہے وہ خزان صاحب دیکھئے تھا بھئی ہمارے ساتھ ہوا کہ ایک بہت بڑے پرائیویٹ چینل میں ہمیں چیف گیس بلائے گیا جب ہم گئے تو وہ ایک استاد آئی اور آکے کہ لیں کہ میں ہم بچے بہت ایکسائٹیڈ ہیں آپ سے ملنے کے لیے تو ہم بڑے خوش ہوئے ہم نے کہا اچھا ہم اتنے مشہور ہو گئے تو ہم نے کہا بچے ہمیں جانتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شائر زندہ بھی ہوتے ہیں تو اب چونکہ آپ ان کو جو نصاب پڑھا رہے ہیں یا آپ کے معاشرے میں شائر عدیب بچارہ تو زندہ ہی نہیں ہوتا وہ تو مرنے کے بعد بھی مسئلہ بنا رہتا ہے بہت چی گفتگو چونکہ نہیں امرین شائروں کے شہرت تھوڑی اور طرح کی ہوئی یہ بھی ایک معاملہ ہے لیکن اس پہ میں میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اپنے زمانے طالب میں ہم چاہتے تھے کہ ہم معروف ہوں یا مشہور ہوں بلکل ویسے ہی جیسے منٹو کا نام ہے جیسے احمد عدیم قاسمی ہے یعنی یوں کہہ لیجے کہ آئی ڈیل ہوا کرتے تھے کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے یا ان جیسی شہرت پانی ہے شیر میں چائے نصر میں کسی بھی طرح سے آج کے نوجوانوں میں یا آج کے طالب علموں میں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ان جیسا بننا چاہتا ہے اور ظاہرہ جب آپ ایسا سوچیں گے تو ہی آپ عدب کی طرف متعلق کی طرف بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر پہلے کی فلمیں دیکھ لیں تو آپ کا ہیرو کہیں سے بھی آرہ اس کے حد میں دو کتابیں ہیرو انعاری ہے اس کے پاس کتابیں اور وہ جو شائر تھا یا جو ہیرو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا میں پل دو پل کا شائر ہوں یا ہماری جو پاکستانی فلمیں تھیں اس میں بھی وہ کالج کا سٹوڈنٹ ہوتا تھا حالانکہ لوگ ہنستے ہیں کہ جی اس عمر میں وہ ہوتا تھا لیکن اس لیے کہ وہاں علم کی ایک اہمیت تھی اس معاشرے میں آج آپ کی فلموں میں جب آپ ہیرو دکھاتے ہیں کہ وہ مار دھاڑ والا اور قتل کر کے وہ ہیرو بنا ہوئے اور لوگ اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں یا وہ ایک ڈانسر ہے اور اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے معاشرے میں تو بچے کے ذہن میں تو آپ ڈال ہی نہیں رہے کہ کتاب بھی کوئی عزت یا احترام کی چیز ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ خود ہمارے ساتھ ہوا کہ بی قوم میں اردو نہیں ہے تو ہم جس سال پیپر دینے لگے اتفاق سے کیونکہ ہمارے ہاں پالسیز وہ بناتے ہیں جن کی اپنی ڈگرییاں جالی ہیں تو وہ ابھی تک یہ تینی کر پائے کہ اردو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو وہ اردو آ گئی اور ہم نے خود سنا کہ وہ لڑکے لڑکیاں جو اردو میں دیگر پیپر دے رہے تھے انہوں نے کہا ہم اردو کیوں پڑھیں بطور مضمون ہمیں کوئی محمد حسین آزاد یا غالب تھوڑی بننا ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے معاشرے میں پیغام یہ دیا ہے کہ شاعر عدیب نہایت ایک حوانک قسم کا ایک خط الحباز اور ایک نہایت نکم آدمی ہے تو دوری سی میں بات کرنا چاہوں گا آپ نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح کی شورت ملے اس طرح ہوتا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت شورت حاصل کرنا تو بالکل آسان گا ہر آدمی ڈیلیویجن کی امریک کے سامنے یعنی اب تو رسائی ہے نا تو آپ نے مذہب کوئی کمرچل گیت لکھ دیا ہے کچھ ہے تو آپ آجاتے ہیں لیکن شورت سے متعلق وہ عزت وہ احترام جو ہم ان کو دیا کرتے ہیں اصل مسئلہ ہوئی ہے نا کہ عزت احترام اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے کونوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ کسی کے پاس مشاہرے کی سفادش کرنے نہیں جاتے کہ جی آپ ہمیں مشاہرے میں پڑھا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے بے شمار ایسے خود ان کو تلاش کریں ہر دور میں سنجیدہ عدب پڑھنے والوں کی تعداد بہت کام ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ پورا معاشرہ وہ سنجیدہ عدب پڑھ رہا ہو کتاب کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے دیکھیں کہ ہر مہینے کتنے ڈائجسٹ چھپتے ہیں لوگ خریدتے ہی ہیں اس کی قیمت کچھ بھی آپ رکھ لیجئے آپ کے جتنے یہ کوکنگ کے میکزینز نکل رہے ہیں لوگ خرید رہے ہیں بہت انجومت ستائش باہیمی کی بھرماد ہے جتنی باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہمیں ان کو خوش آمدیت کہنا چاہیے فیس بک کے حوالے سے جو لوگ کسی بھی انداز سے شیئر کرتے ہیں کوئی اچھا فنپارہ شیئر کرتے ہیں انہیں خوش آمدیت کہنا چاہیے آپ کے خیال میں میسیج کے ذریعے جتنے شیئر فورڈ ہوتے ہیں چاہے وہ بے وزنی ہوتے ہیں اس میں آپ کا نام بھی عجیب و غریب طرح سے استعمال ہوتا ہے محسن نقوی اور غالب اور فراز کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی اس معاملے میں ہر شیئر میں ان کا نام لگا کے تو یہ ہمیں خوش آمدیت کہنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اور مصبت رجحان ہے بہتر رویہ ہے کم از کم لوگ لفظوں سے حرفوں سے آشنائی کی طرف شناسائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے وہ وزن کی بات اور یہ پھر ثانی چیزیں ہیں ساری بلکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت جو کہتو رجال کا عالم تھا اس وقت جتنا جتنا ڈیٹریریشن تھی تنزلی تھی اس حوالے سے اس کے اوپر بلکل ہمیں کوئی دور آئے میں بلکل کلیر ہوں اب سنی بہت عرصے سے کلیر ہوں کہ کوئی بھی شخص اچھا دوسرے ہم کیوں ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بچے نے جو غلط مصرہ لگ دیا اس کے اوپر وہ غالب کے پائے کا مصرہ ہوگا لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ آج میں شہر کہتا ہوں اور شہرہ جو ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں لوگ محبت کرتے ہیں لیکن ہم نے ایسے ہی بے وزن جو ہے وہ کہیں ابتدا میں لکھنا شروع کیا ہوگا اور اسی طریقے سے بہت ایسی چیزیں جو میں ایک سطر جن کی نہیں پڑھ پاتا ہوں وہ چیزیں ہم پڑھا کرتے تھے تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص جو علم و عدب سے محبت کر رہا ہے چاہے وہ ایس ایم ایس پہ کر رہا ہے چاہے وہ فیس بک پہ کر رہا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ہم وہ پٹی چل رہی ہے وہ تظلیل اور توہین تو چھوڑ دیجئے وہ انتہائی 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 قابل احترام ہے میرے نزی اسی لئے اس پویسٹن مارک ساوز کے آگے جی جی بلکل انتہائی میں میں سمجھ رہا ہوں آپ میں سے بہت تفسرہ نہیں تھا آپ نے صرف سوال اٹھا ہے بلکل انتہائی قابل احترام ہے ہمیں اس کو چوم کے گلے سے لگانا چاہیے کہ بھائی آپ ایک جنگ و جدل کے دور میں آپ ایک خودکش حملے کے دور میں آپ کم از کم ایک ٹوٹا پھوٹا مصرہ کرتو رہے ہیں نا تو کل کو یہی مصرہ جو ہے آپ کو امن کی طرف لے جائے گا یہی مصرہ آپ کو غالب کی طرف بھی لے جائے گا دوسرے جو آپ نے بات کی اقرار بہت امدہ بات ہے کہ جو رومنٹسزم ہے جو اورہ جو ایک کریئٹ ہم کرتے تھے وہ رومنٹسزم جو ہے وہ میڈیا نے پچھلے پندرہ بیس سال میں اپنے شاعر کا بلکل ہی ختم کر دیا ہے اس رومنٹسزم کا جو شورہ کا جو رومنٹسزم تھا اس کا آخری آدمی اس ملک میں احمد فراز تھے ان کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بلکل ہی ہمیں بجھتا ہوا یہ باملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور آپ نے بلکل درست کہا کہ جب ہم انہیں دیکھتے تھے تو ہم منٹو بننا چاہتے تھے ہم فراز بننا چاہتے تھے ہم پروین کی طرح کا شیر جو ہے وہ کہنا چاہتے تھے اب ہم سوچتے ہیں گیار کاش ہم غالب کی طرح کا شیر کہہ سکیں تو اگین میں نے جہاں سے شروع میں بات کی تھی کہ اس میں انتہائی اہم کردار جو ہے وہ آپ جیسے لوگ جن کے پاس یہ ذریعہ ہوتا ہے جن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کس ایشو کے پر پروگرام کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شاہ صاحب 40 سیکنڈ نے ایک شیر جلدی سے اتا ہو میں کہتا کہ آپ سب کمائیے سب کیجئے سب کیجئے تھوڑا سا حصہ ضرور دیتی ہے ایک شیر بلکل آخر میں عطا کر دیجئے میں آپ کو سنا دوں جبر کا موسم کب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا ساری عمر یہ آس رہی وہ اب بدلے گا کیا کہنے آخری شماوی بج جائے گی تب بولو گے بولو اب بھی نہیں بولو گے کب بولو گے آپ کچھ اگر آخر جاتا کریں ہم تو بس یہ کہیں گے ہزار خوف مسلط رہے ہیں انسان پر ہزار خوف مسلط رہے ہیں انسان پر مگر ہمیں تو ہمی سے ڈر آ دیا گیا کیا بات ہے اس سے بات کہنے کے لیے شاید ہی کچھ بچا ہے وہی بات کہ شیر میں جو بات اس قدر خوبصورتی سے بیان کی جا سکتی ہے شاید اس طرح سے اس کا بیان یا اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرنا یا واضح کرنا ممکن نہیں ہے بات کم و بیش مکمل ہوئی جو مدہ اٹھایا گیا تھا میرا یہ خیال ہے کہ ہم کسی حد تک اس کے اختتام تک پہنچے اور اگر اس پروگرام کے بعد آپ کوئی ایک اچھا شیر پڑھنے کی کوشش کریں گے کوئی ایک اچھی کتاب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے پھر وہی بات کہ ہم سمجھیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک کامیابی ضرور حاصل کی